کروڑ ہے تو ہمیں اس نمبر کو بڑھانے کی ضرورت ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں صبح سندھ کے اندر ہمیں ڈھائی لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیلی اس نمبر کو مزید بڑھا کے تین ساڑھے تین چار لاکھ تک پہنچائیں تاکہ اور زیادہ اپنی جو ویکسین کی کوریجز کو ہم بڑھا سکیں اور اپنی عوام کو کرونا وائرس کی بیماری سے اس وبا سے تحافظ فرام کر سکیں میں شہریوں کو یہ تمام تفصیلات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدارہ سیچوئیشن ابھی تو انڈر کنٹرول ہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ سخت فیصلے کرے لیکن آپ کو بھی بحیثیت ذمہ دار شہری کے اپنا فرض نبھانا ہے حکومت کا ساتھ دینا ہے حکومت کی مدد کرنا ہے اور آپ اگر اپنی سماجی تقاریب میں اپنی سوشل گیدرنگز میں اپنی اور کمٹمنٹس میں اپنی عام دورف میں اگر ایس او پیس کا خیال رکھیں گے ماس پہنیں گے اور ویکسنیٹ کرائیں گے اپنے آپ کو تو ہم اور زیادہ بہتر انداز سے احسن انداز سے کرونا وائرس کی وبا سے مل کر نمٹ سکیں گے اس کا سامنا کر سکیں گے اب میں آتا ہوں دوسرے ایشو کے اوپر جو کہ صحت کارٹ سے متعلق ہے وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ آٹھ سال سے خیبر پختون خواہ میں اقتدار میں ہے جو کہتی ہے کہ انہوں نے دودھ و شہد کی ندیہ بہا دی ہیں خیبر پختون خواہ میں اور اب پنجاب اور بلوچستان میں بھی وہ اسی طرح کی چیزیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صحت کارٹ بھی ایک بہت بڑا سکیم ہے جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سٹارٹ کیا جا رہے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر حکومتوں کا کام ہے اپنے ہسپتالوں کو احسن انداز سے چلانا اور اگر آپ کے ہسپتال اچھے انداز سے چل رہے ہوں احسن انداز سے چل رہے ہوں ان کو تمام طبی سہولیات آسانی سے میسر ہوں ڈاکٹرز ہوں فسیلٹیز ہوں عملہ ہوں عدویات ہوں تو لوگ آسانی سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں یہ صحت کارٹ لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اس بات کا اطراف کرتی ہے کہ وہ پبلک سیکٹر ہسپتالوں کو اپنی حکومت میں ٹھیک نہیں کر پائی ہے چاہے وہ خیبر پختونخواہ ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو اسلام آباد ہو وہاں پر پبلک سیکٹر ہسپتال یہ نہیں چلا پا رہے ہیں لوگوں کو کوالٹی کلیٹمنٹ نہیں مل رہی ہے تو اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئے ہم سرکار تو آپ کو کچھ نہیں کر سکتی آپ پرائیوٹ ہسپتالوں کا رخ کریں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ سرکاری ہسپتال کو وہ پیشے دے کے آپ امپروف کر سکتے ہیں لیکن جب سرکاری ہسپتال کو آپ پیشے دے کر امپروف کریں گے تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا سرکار کو ہوگا آپ کے جو اپنے دوست یار ہیں آپ کی ایٹی ایمز ہیں جن کے پرائیوٹ ہسپتال ہیں ان کو تو وہ پیشے نہیں ملیں گے تو آپ نے سرکاری فنڈز کو پرائیوٹ سیکٹر ہسپتالوں میں ڈائیورٹ کرنے کا یہ نیا طریقہ نکالا جس کے تحت آپ نے فیصلہ کیا کہ دس لاکھ روپے تک ان پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپتالوں کو دے دیا جائے گا کسی کے علاج مالجے کے لئے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ پیسے اگر آپ پشاور کے ہسپتال پر مردان کے ہسپتال پر لہور کے ہسپتال کے اوپر خرچ کر رہے ہوں اسلامباد کے پیمز پر خرچ کر رہے ہوں وہاں پہ اچھی ٹریٹمنٹ مل رہی ہو تو کوئی شہری جو ہے وہ پرائیوٹ ہسپتال کا روخ نہیں کرے گا وہ اسی پبلک سیکٹر ہسپتال میں جا کے ٹریٹ کرائے گا لیکن کیونکہ آپ کا انٹریس عوام کی خدمت نہیں ہے آپ کا انٹریس سرکار کی خدمت نہیں ہے آپ کا انٹریس تو اپنے آس پاس کے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کی ایٹی ایمز جو ہیں جنہوں نے آپ کا پچھلے بائیس سال کہ جدو جوہب میں ساتھ دیا ان کو نوازنا ہے تو آپ نے ایک یہ نئی پونزی سکیم سٹارٹ کیے اور میں آج آپ کے سامنے آداد و شمار پیش کروں گا اور میں امفیسائی خیبر پختونخواہ اس لئے کر رہا ہوں کہ آٹھ سال سے لوگ وہاں پر اقتدار میں ہیں ساڑھے تین سال سے پنجاب میں بلوچستان میں اور وفاق میں بھی ہیں اور میں موازنہ کروں گا کیونکہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ سندھ صحت کا ڈشو نہیں کر رہا میں آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ صحت کا ڈشو نہیں کر رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ نے اپنے ہیلتھ کے نظام کو سرکاری اسپتال کے نظام کو بہتر بنایا ہمارے اسپتالوں میں مفت علاج ہو رہا ہے شہریوں کا ہمارے اسپتالوں میں سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں اپنا علاج کراتے ہیں مفت علاج کراتے ہیں تو اگر خیبر پختونخواہ کے اسپتال صحیح چل رہے ہوتے ہیں پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد کے اسپتال صحیح چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ وہ پیشنٹس صبح سندھ کا رخ نہیں کرتے اور آپ نے سہت کارڈ ڈشو کر کے ان کو پرائیوٹ سیکٹر بھیجنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ اس بات کا اعتراف جرم ہے آپ کی جانب سے کہ آپ لوگ سرکاری اسپتال نہیں چلا سکتے آپ کے بس کی بات نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سال دوہزار اکیس کہ تیسو تین سو پینسٹھ روز میں نائی سی وی ڈی قومی ادارہ امراضِ قلب نے اٹھارہ لاکھ چھتر ہزار ایک سو سات پیشنٹس کا مفت علاج کیا اٹھارہ لاکھ چھتر ہزار ایک سو سات پیشنٹس کا مفت علاج کیا نائی سی وی ڈی نے سارے اخراجات پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بیرکی اور عوام کو جو امراضِ قلب میں جو مہنگی کارڈیئر کیر میں اخراجات بیر کرنا پڑتے تھے وہ الحمدللہ صوبائی سندھ میں ان کو بیر نہیں کرنا پڑتے ان پیشنٹس میں کراچی شہر میں نو لاکھ اٹھاون ہزار چار سو سنتالیس پیشنٹس کا مفت علاج ہوا نائی سی وی ڈی لڈکانہ میں ایک لاکھ چھہ ہزار پانچ سو انتیس نائی سی وی ڈی ٹنڈو محمد خان چھوٹا سا زلہ ہے ایک لاکھ ترپن ہزار چار سو چھتر نائی سی وی ڈی ہیدر آباد میں نوے ہزار تین سو سولہ نائی سی وی ڈی سیون میں بیس ہزار اٹھتر نائی سی وی ڈی سکھر میں چونکہ سکھر پنجاب سے بہت قریب ہے بلوچستان سے بہت قریب ہے ایک لاکھ ستانوے ہزار اٹھالیس پیشنٹس نائی سی وی ڈی سکھر نے نائی سی وی ڈی نواب شاہ نے بائیس ہزار چھہ سو ستاسی پیشنٹس نائی سی وی ڈی مٹھی یہ تھر کی بڑی بات کرتے ہیں لوگ نائی سی وی ڈی ہم نے تھر پارکر میں بھی کھولا مٹھی میں کھولا ہوا نائی سی وی ڈی خیرپور میں تھرٹی نائن تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ اور ہمارے لیاری میں جو پشلے دنوں ہم نے اپنا سنٹر کھولا تھا وہاں پہ ارتالیس ہزار سینتیس پیشنٹس کا مفت علاج ہوا یہ ٹوٹل نمبر بنتا ہے اٹھارہ لاکھ سیتر ہزار ایک سو ساتھ مفت میں آپ کو کر دوں گا کافی دے دوں گا